بلکم ایک دوستو کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو بھائی صاحب فائٹر کی ڈے ون کی اوفیشل ورلڈ وائٹ بوکس آویس کولیکشن آ چکی ہے اب گئیز دیکھو میں نے آپ کو صبح جب میں ڈے ٹو کی ایڈوانس بوکنگ بتا رہا تھا اور ڈے ون کی ٹوٹل کولیکشن بتا رہا تھا تو اس ویڈیو میں میں نے ایک بات بولی تھی کہ بھائی دیکھو اب کیا نہ فائٹر کو بہت اچھا ریسپونس مل رہا ہے پبلک کی طرف سے تو جب بھی کسی فلم کو اچھا ریسپونس ملتا ہے تو جتنا ٹوٹل کولیکشن کا میں آپ کو عدلی اسٹی میٹ بتاتا ہوں تو آپ مان کے چل لیا کرو کہ بھائی صاحب اوفیشل کولیکشن اس سے زیادہ ہی آنی ہے کیونکہ پبلک کا بھائی صاحب جو ملک کہ پبلک اب اس فلم کو دیکھنے لگے یا پبلک کا ریسپونس تگڑا ہے صبح میں نے ٹوٹل کولیکشن آپ کو کتنی بتائی تھی 22 کروڑ روپے ابھی چلتے ہیں اوفیشل کولیکشن کی طرف اور دیکھتے ہیں کیا بھائی صاحب سین ہوا ہے اب اس سے پہلے کہ بتاؤں ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو تاکہ بھائی صاحب ایسی اپ ڈیٹیڈ ویڈیوز آپ کو ملتی نہ ہیں تو بھائی صاحب سب سے پہلے میں آپ کو اوفیشل باکس آویس کولیکشن بتاؤں گا اس کے بعد ساری باتیں تو ہندی آپ کو بتا ہے ایک ہی لینگویج میں ریلیز ہوئی ہندی لینگویج میں ہندی کے اندر سے فائٹر کی ڈی ون کی انڈیا سے نیٹ کولیکشن ہوئی ہے 24.60 کروڑ روپے ارلی ایسٹیمیٹ تھا 22 کروڑ کا بھائی ارلی ایسٹیمیٹ سے 2.60 کروڑ کی کولیکشن زیادہ ہوئی ہے اوفیشل نیٹ کولیکشن ڈی ون کی 24.60 کروڑ روپے یہ اتنی زیادہ نہیں ہے اتنی زیادہ نہیں ہے اگر میں جو ڈائریکٹر ہے صدھار تانن ان کی لاسٹ فلم کے ساتھ کمپیر کرو پتھان کے ساتھ پتھان کی ڈی ون کی اوپننگی 55 کروڑ تھی لیکن یہاں پر ریتک روشن بھی کوئی چھوٹے موٹے سٹار تو ہے نہیں بس اس فلم کو بھائی صاحب مار دی ہے ایک چیز نے اور وہ چیز میری نظر میں ہے پروموشن آپ لوگ بولیں گے کہ بھائی صاحب میکرز تو جاتے رہی ہیں پروموشن کرنے تو نہیں گئے بھائی میکرز لاسٹ کے دس دنوں میں ایکٹیو ہوئے ہیں آپ جسٹ بڑے میاں چھوٹے میاں کو دیکھو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ فلم عید پر آ رہی ہے لیکن اب بھی سہی وہ فلم چرچہ میں ہے اس کا ٹیزر آیا دو پوسٹر آ چکے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ سوشل میڈیا پر اس کی بات چلتی رہتی ہے لیکن فائٹر کی بھائی صاحب بات سٹارٹ ہوئی ہے ریلیز دیٹ سے ایک ہفتہ پہلے وہ بھی نہ ہونے کے برابر یعنی کہ اس فلم کی ہائپ بلکل بھی نہیں تھی زیرو ہائپ تھے اور پروموشن تو بھائی صاحب یہ چلو ٹھیک ہے لیکن اس لیول کی بھی نہیں میں مان سکتا ہے اس پروموشن کو جس کے بعد بھی 24 کروڑ I think so this is the good collection اچھا مجھے آپ میں سے کوئی بتایا کہ ریتے کروشن کی جو لاسٹ فلم تھی وکرم ویدہ جو کریم ایک تھی اس کی day one کی box of collection کتنی تھی 18 کروڑ I think so جہاں تک میں رائٹ ہوں بٹ مجھے اتنا بیلیو ہے کہ بھائی صاحب اس کی day one کی collection fighter سے کم ہے تو کئی نہ کہی ریتے کروشن نے improve ضرور کیا ہے لیکن پھر میں یہ بولوں گا کہ ریتے کروشن جس طرح کے سٹار ہے باپ لیول سٹار باپ لیول ایکٹنگ بڑے سٹار کی لسٹ میں آتے ہیں تو بھائی ان کی opening 50 کروڑ سے کم نہیں ہونی چاہیے لیکن چلے next film war 2 ہے اور مجھے بیلیو ہے کہ بھائی وہ 50 کروڑ سے نیچے والی film نہیں ہے بٹ میکرز نے جو mistakes کی وہ نہ دورائی جائیں now 24.60 کروڑ کی net collection یہ gross money 29 کروڑ روپے overseas overseas کا بھائی صاحب میں نے آپ کو کیا بتایا تھا 10 کروڑ کا early estimate لیکن میں نے بول دیا تھا کہ official collection کم ہوگی اور official collection آئی ہے 8 کروڑ ہاں بھائی اگر گلف میں یہ فلم ریلیز ہوتی آپ کو پتا ہے گلف میں اس فلم کو بین کر دیا گیا تھا صرف گلف کے اندر UAE کے اندر اس فلم کو ریلیز کیا گیا تھا لیکن جب announcement ہوئی ریلیز ہوگی theater list بھی آ گئی audience نے book کرنا بھی start کیا لیکن اس کے بعد بھی UAE کے اندر بہت سی جگہ پر اس فلم کو ban کر دیا گیا جس وجہ سے بھائی صاحب اس فلم کی official collection آئی ہے 8 کروڑ روپے نہیں تو 10 کروڑ پلیس ہوتی ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے overseas market کے اندر جتنی بھی bollywood یا indian movies ریلیز ہوتی ہیں جو بھائی صاحب number one overseas market کو یہ لوگ target کرتے ہیں وہ ہے North America America کو اس کے بعد آ جاتا ہے بھائی صاحب gulf gulf دوسری بڑی territory ہے بھائی صاحب box office collection کو لے کر تو جس وجہ سے بھائی صاحب ایک اچھا خاصہ میں بول سکتا ہوں makers کو نقصان ہونے والا ہے جس وجہ سے بھائی صاحب 8 کروڑ آیا اب دیکھ لیں بھائی صاحب 24.60 کروڑ کی net collection gross money 29 کروڑ overseas آیا 8 کروڑ اور total بنا 37 کروڑ روپے یہ trade کے numbers ہیں note that ابھی جب یہ میں ویڈیو record کر رہا ہوں تو time بج رہے تھے exactly دو اور ابھی تک makers کا poster نہیں آیا تھا makers کا poster اس سے زیادہ ہو سکتا ہے maybe 40 کروڑ تک جا سکتا ہے یمی بھی اس سے کم ہو یا maybe makers کا poster آئی نا مجھے confirm نہیں ہے میں نے دیکھا نہیں ہے but مجھے believe makers کا poster زیادہ ہی آنے والا ہے لیکن بھائی صاحب trade کے number سے 37 کروڑ but guys دیکھو میں بولوں گا کہ یہ زیادہ نہیں ہے اس film کا budget ہے 300 کروڑ کی net collection ملک 300 کروڑ اس film کو بھائی صاحب سمجھو کہ hit کا tag بھی لینے کے لیے 300 کروڑ کی net collection کرنا ہوگی so کیا یہ کر لیگی نہیں کر لیگی یہ decide ہوگا آج کی دن بھائی صاحب republic day ہے public watch کر رہی ہے film کا response اچھا ہے so hope for the best اب آپ لوگ مجھے بتائیں آپ میں سی کتنے ایسے ہیں جنہوں نے fighter دیکھ لیے اور کتنے ایسے ہیں جنہوں نے نہیں دیکھی نہیں دیکھی تو کیوں نہیں دیکھی اور اگر دیکھنے والے ہو تو کم دیکھنے والے ہو نیچے ضرور بتائیے گا ابھی تا کے لیے اتنی hope so آپ کو ویڈیو پسند نہیں کر تو پسند نہیں تو ویڈیو کو لائک کرو چینل کو سبسکرائب کرو اور اگلی آنے والی ویڈیو تک اپنا خیال رکھئے گا thanks for watching